اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بینز اور آلو کی سبزی جو پرانٹا اور روٹی سبھی کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے تو چلے چلتے ہیں اس کو بنانا سیکھتے ہیں جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں تو چلے چلتے ہیں سیکھتے ہیں اس کو بنانا تھوڑا ہرہ دھنیا اور ڈال دیتے ہیں یہاں پر میں نے کڑھائی رکھ لی ہے اور اس میں دو ٹیبل سپون تیل ڈال دیتے ہیں اور اس میں آدھا چمت سے کم رائی دانہ ڈال دیں گے اور آدھا چمت سے کم زیرہ ڈال دیں گے ان دونوں کو کریکل ہونے دیتے ہیں اور آپ اگر ہینگ پسند کرتے ہیں تو ہینگ بھی ڈال سکتے ہیں زیرہ اور رائی چٹکنے لگا ہے اب میں نے ایک میڈیم پیاز یہاں پر چوب کر کے رکھی ہوئی ہے اس کو بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور اسے پھوڑا گورلن ہونے تک فرائی کرتے ہیں دیکھیں بس پیاز ہماری اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اب اس پائنٹ پر اس میں ایک چمچ لسن کا ڈال دیتے ہیں بس اب میں نے یہ دو آلو میڈیم لیے تھے اور ان کو اس طرح سے کٹ لیا ہے آپ چاہے یہ شیف میں کٹ لیں اور اب یہ بھی سی میں ڈال دیتے ہیں ان کو بھی اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں آلو اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اب اس میں میں نے یہ تین سو گرام بینس لی تھی اور اس کو میں نے دھو کر ساف کر کے اس شیب میں کٹ لیا ہے آپ جی شیب میں چاہیں کٹ لیں اور یہ بھی ہم اس کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں ان کو بھی ہلکا فرائی کر لیتے ہیں دو میڈ پر فرائی کر لیتے ہیں دیکھیں بینس بھی ہماری اچھے سے فرائی ہو گئی ہیں اب اس میں کچھ مسالے ہیں یہ ڈال دیتے ہیں آدھا چمچ نمک ہے آدھا چمچ سے کم ہلدی پورڈر ہے آدھا چمچ سے کم لال سوک پورڈر ہے اور ایک سے ڈیڑھ چمچ دھنیا پورڈر ہے یہ بھی ہم سب اسی میں ڈال دیں گے اور ان کو اچھے سے بھون لیتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں جس سے مسالے جلے نہیں اور ان کو اچھے سے بھون لیتے ہیں ملا کر سب ہی اس میں بینس آلوگی کل جائیں گے اور مسالہ بھی اچھے سے بھون جائے گا مسالہ ہمارا اچھے سے مل گیا ہے اب اس کو ڈھتکن لگا کر پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر پکنے دیں گے اور پھر دیکھتے ہیں تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنی بینس کو پانی خوشک ہو گیا ہے اور یہ تیل چھوڑنے لگا ہے اب اس کو ہم تھوڑا تھوڑا بھون لیتے ہیں اب یہ آلو بھی اچھے سے ٹینڈر نہیں ہوئے ہیں تو تھوڑا سا اور بھونتے ہیں ابھی اتنے آلو اور بینس اچھے سے گل جائیں گے اور دیکھیں بینس اچھے سے بھون چکی ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں اور سب سے لاشٹ میں اس میں یہ جائے گا ہم چور پوڈکٹ میں بہت تھوڑا سا ڈال لیں ہوں آپ کو جتنا پسند ہو اتنا ڈال لیں اور اس کو نسٹ کر دیں تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں کیونکہ آلو ابھی اچھے سے ٹینڈر نہیں ہوئے ہیں آلو بھی اچھے سے گل جائیں گے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے جس سے آلو اچھے سے ٹینڈر ہو جائیں گے اور بس اس کو سلو آنچ پر ڈھٹ کر تین چار منٹ اور پکا لیتے ہیں اور پھر ڈش آؤٹ کرتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو آلو بینس کی سبزی بن کر تیار ہے بہت اچھی سبزی بنی ہے آپ میرے طریقے کو فالو کریں گے تو بہت اچھی سبزی بنا سکیں گے اس میں تھوڑا سا بھی ہرہ دھنیا اور ڈال دیتے ہیں اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور شیئر کریں بہت اچھی سبزی بنی ہے آپ اسے پرانٹا روٹی چپاتی کسی کے ساتھ بھی لے سکتی ہیں جائیں بنائیں اپنا خیار لکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ